بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اگست انیس سونتر کی دس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بکرہ کی آیت دو سو اکسٹ سے ہوتا ہے ٹو اوور ٹو ٹکس وان سابسہ آیت میں یہ عظیم حقیقت سابنے آئی تھی کہ ایک دائی انقلاب نے یہ پوچھا تھا کہ قوموں کو حیات تازہ کس طرح سے مل سکتی ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ جس طرح سے ان مردوں کی بستی میں سورہ اسرہ سید پھونکا جائے اور سیامت موجود کا نمود ہو جائے کہا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ اپنی آدات میں راسخ ہو چکے ہیں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے غیر شعوری طور پر اس پہ آنکھیں مند کیے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو راہ سواب سمجھ رہے ہیں غلط موتقیدات باطل کے نظریات یہ اس قدر ان کی دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو چکے ہیں کہ اس سامری کے بچڑے کی محبت کو ان کے دل سے ندالنا بڑا صبر طلب مرحلہ ہے اس لیے یہ آواز جو تم انہیں دیتے ہو انہیں بڑی غیر محنوس اور غیر معروف کی نظر آتی ہے یہ اس سے دور بھاگتے ہیں بدکتے ہیں تمہارے قریب نہیں آتے اس کا طریقہ وہی ہے جس کے مطابق ان واشی پرندوں کو سندھایا جاتا ہے صبر برداشت استقامت تحمل محبت کشش جازبیت انہیں قریب کرتے چلے جاؤ قریب تار لاتے چلے جاؤ بڑا وقت لگے گا بڑا صبر آزما مرحلہ ہوگا لیکن اس کے بغیر یہ مانوس نہیں ہو سکیں گے اور جب یہ مانوس ہو جائیں گے تو تم نے صدھائے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہے کہ پھر انہیں دور دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اڑا کر بھی دیا جائے ایک اشارہ کرنے سے وہ دوڑتے ہوئے پرپڑاتے ہوئے آ جاتے ہیں تم دیکھو گے کہ اگر تم نے اس انداز سے انتظاماً اصراراً تقراراً ان کو اس آواز سے مانوس کر دیا تو پھر تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تمہاری آواز پر یہ لبیت اور صادیت کہتے ہوئے چلے آتے ہیں یہ ہے طریقہ قوموں میں حیاتِ ناو کی روح پھوکنے کا اس سے ایک جماعت کی تشکیل ہوتی ہے اور یہی وہ جماعت ہے کہ جو پھر وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے جس سے ان قبرستان کے مردوں میں تازہ زندگی آ جاتی ہے انقلاب کے لیے ایک ابتدائی جماعت کی تشکیل ناغذیر ہے یہ انفرادی پروگرام نہیں ہے یہ اجتماعی پروگرام ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ کے ساتھ واللہ زینہ معاہو جو ہے ناغذیر ہے یہ وہ واللہ زینہ معاہو کی جماعت ہے جو اس طرح سے سیار کی جاتی ہے جماعت تیار ہوئی آپ غور کیجئے کہ مرحلہ کتنا کتنا صبر آزما جانگسل تھا جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت قیامت تک پھیلی ہوئی ہے کہ آخری نبی ہیں آپ کی زندگی کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری ہے تیار سالہ خیات نبوت ہے اس میں سے تیرہ سال کی زندگی پچاس سی ست سے بھی زیادہ وہ ان باشی غیر معنوس پرندوں کو معنوس کرنے کے اندر سرف ہو جاتی ہے اس تیرہ سالہ زندگی کا محاصل عام ظاہر بھی نگاہوں سے دیکھا جائے بہت معمولی بدر کے میدان میں تین سو ہی شئی کاف تھے جو مجاہد لیکن جب یہ جماعت وجود میں آ گئی تو پھر یہ جو باقی دس سال تھے اس دس سال میں انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا کہ جو دس صدیوں میں بھی ممکن نہیں ہوا کرتا پہلا مرحلہ تھا اس دائی انقلاب کے لیے اس قدر استقامت اور اس قدر التضام اور برداشت کا اب یہ نہیں کہ یہ صرف دائی انقلاب کے لیے تھا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے خود اس جماعت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دائی انقلاب صحابہ جیسی جماعت عام اسطلاح میں جیسے آپ کہیے روحانیت کا ایک جمع غفیر لیکن کوئی پروگرام کوئی نظام کوئی انقلاب جب تک اس میں معاشیات کا دخل نہ ہو کامیاب ہو نہیں سکتا اور یہی چیز ہے کہ جو اس کے بعد پہلی آیت ہمارے صاحب میں آتی ہے وہ یہ کہ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب انفاق فی سبی اللہ کے لیے آئی آئے جماعت باندہ ہی ہے پہلی چیز اس کے لیے یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے نہائیت ضروری ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہو اب پروگرام کی ابتدا ہو رہی ہے پروگرام کی ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں محنت ہی محنت پڑھتی اور جو کچھ خرج کیا جاتا ہے اس کا کوئی ریٹرم نہیں ہوتی یہ ہی چلے جانا ہے یہ چلے جانا ہے اگر دائی انقلاب کے لیے یہ مرحلہ صبر آزما تھا تو یہ جو اس کے متبہین کی جماعت تھی ان کے لیے بھی یہ مرحلہ کچھ کم حمد طلب نہیں تھا کہ آپ دیے چلے جا رہے ہیں اور اس کے ریٹرم کے متعلق کچھ ذہن میں آئی ہی رہا کہ کبھی یہ مرے گا بھی اس میں سے یا کچھ نہیں بڑا ہمت طرح مرحلہ ہے یہی وجہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں جو بات کہی گئی وہ وہی مثال ہے کہ جو قرآن کریم اس نظام کے لیے عام طور پر پیش کرتا ہے کھیپی کی مثال کسان کی مثال یہاں وہی مثال دی گئی ہے جو لوگ اپنے مال کو کھلا رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اب تو آپ نے سمجھ دیا کہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے اس قسم کا انقراب لانا جس میں انسانیت اپنی ارتفاعی منازل تیہ کرتی آگے بڑھتی چلی جائے یہ اللہ کی راہ ہے جو لوگ اپنا مال اس مقصدِ عظیمہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں ان کی مثال کہا چھیکی میں بوئے جانے والا ایک دانہ جس میں سے ایک ایک میں سے ساتھ ساتھ بالے نکلتی ہیں اور ہر خوشے میں سو سو دانے ہوتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ اس ایک مثال میں وہ جو دائی انقلاب سے کہا گیا تھا وہی کچھ ان متبعین سے یہاں کہہ دیا کسان کی زندگی آپ دیکھئے یہ تو اب یہ چیز ہے نا کہ کسان کو پہلے دن سے یہ پہلے معلوم ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں آخر العمر اس کا کتنا بڑا نتیجہ میرے سامنے آئے گا لیکن آپ سوٹیے کہ اس سے پہلے یہ چیز مشہور طور پر اپنے سامنے نہ دیکھی ہو محض نظری طور پر سمجھائی گئی ہو اور کہا یہ گیا ہو کہ جو کچھ تم کرو گے ساتھ ساتھ سو گنا اس کا حاصل اور یہ پہلن تمہیں ملے گا لیکن امنن ابھی یہ چیز سامنے نہ آئی ہو اس کے لیے کتنے محکم یقین کی ضرورت ہے اور کتنا بڑا ہے سبر آزما یہ مرحلہ کسان کا مرحلہ اسی لیے قرآن کریم مثال ہمیشہ شیطی کی دیتا ہے بڑی عجیب مثال ہے یہ کسان دیگ لالنے سے بھی پہلے جتنی محنت زمین کی تیاری پہ کرتا ہے اسے آپ دیکھئے اس کا خون بزینہ ایک ہو جاتا ہے دن رات اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے آج کل کی اس گرمی میں گھروں کے اندر پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے دم بھوٹا ہے ذرا باہر جا کے دیکھئے تو صحیح یہ جو پیٹ تیار کرنے والا کسان ہے آج تک آج تک کرتا سیا جو ہمارے ہاں کیسے ہیں جاتر فقیر ہو جاندہ ہے یہ اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے یہ کچھ کرتا ہے گھر میں ساری پونجی تھوڑے سے دانیں ہوتے ہیں بچوں کے لئے روٹی نہیں ہے لیکن وہ دانیں ان سے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے چھین کے لے جاتا ہے باہر جا کے مٹی میں ملا آتا ہے میں پھر کہوں گا کہ آج تو یہ چیز ہمارے لئے کوئی وجہ حیرت نہیں نظر آتی کہ ہمیں معلوم ہے اس میں سے کیا ہوگا پہلے دیکھا نہ ہو یہ کہ اس میں سے کیا ہوا کرتا ہے اور کیا ہوگا اور وہ یہ مانتے چلے جائیں کہ ہاں صاحب یہ جو چار دانیں گھر میں رکھیں ہیں انہیں بھی لے جا کے باہر مٹی میں ملا آؤ بڑے ہی یقین محکم کی ضرورت ہے پھر مٹی میں ملا کے آ کے سو نہیں جاؤ روز صبح جاؤ درانتی قرپہ کچھ آلات کشاورزی بیل ان کے ساتھ اور محنت کی چیزیں روز صبح جاؤ سارا دن محنت کرتے چلے جاؤ شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاؤ ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینہ نہیں دو مہینے نہیں کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ دیکھئے تو سہی پھر اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ پہلے سے یہ چیز سامنے نہ ہو کہ یہ اس لئے کیا ہوا کرتا ہے اور ذرا یہ کر کے بتائیے یہاں دیانتدار بننے کے لئے اگر باشد شدہ باشد شدہ دیگر نہ باشد چار دن گرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں صاحب چل نہیں سکتا ہے اس معاشرے کے اندر بھئی بڑی مشکل ہے یہ جو چیز صاحب قدم قدم کے اوپر رکابتیں پیش آتی ہیں انسان کی اور پھر بلاخر ملتا کیا ہے دیکھا ہے ہم نے یہ قدم قدم کے اوپر قدم ڈگمگاتے ہیں کسان کا قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں شام کو خالی ہاتھ آتا ہے دوسری صبح پھر اسی طرح سے چلا جاتا ہے اسی تمدہی کے ساتھ وہی مشکل اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ ان اللہ قالوا ربنا اللہ سم مستقانوا تتنزل علیہم الملائک جنہوں نے کہہ دیا کہ الہ ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے اور پھر اس پر جمتر کھڑے ہو گئے استقامت سے یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر ملائکہ اترا کرتے ہیں اترتے تو ہیں لیکن کب اترتے ہیں تیرہ سال مکہ کی زندگی کے قریبا دیر سال دو سال مدینہ کی زندگی کے پندرہ سال کی اس قدر سبر آدماء مشاکتوں کے بعد بدر کے میدان میں اترے تھے نہ ملائکہ اس سے پہلے تو نہیں اترے تھے یہ کہ اس چیز کا نتیجہ تھا قالو ربن اللہ تو پہلے جنہوں نے کہہ دیا تھا سم مستقاموں کی جو منزل تھی یہ تھی جو پمبرہ برس لے گئے یزیدان امان جو پہلی دفعہ نزول ملائکہ ہوا ہے پھر جب نزول ملائکہ ہوا ہے تو پھر تو الاتواتر آتے چلے گئے یہ جو درمیانی مرحلہ ہوتا ہے یہ ہے سبر آزماء مرحل زمین میں بیج ڈالنے اور اس کے بعد کھیتی کے پکنے کا مرحل یہ ہے جو مثال قرآن دیتا ہے پھر اس میں سے یہ چیز ہے کہ ایک ایک دانے سے سات پاس سو دانے آتے ہیں واللہ یزائف لیمیشا جو اس طرح سے سبر آزماء مرحل طے کرنے کے بعد دینا چاہتا ہے ہم سے لے کے دیکھیں کہ ہم ایک دانے کے بدلے میں کتنا دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے سبر آزماء مرحل میں سے گزرنا پڑتا ہے دیکھیں کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے تک یہ کترے کو گوھر ہونے تک کے لیے ہر موج کی اندر صد کامیں نہنگ اس کے لیے دام ہوتے ہیں غالب کے الفاظ میں لیکن ملتا اسے ہی ہے کہ جو اس طرح سے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچا دے راستے میں جس مقام پہ بھی کہیں کوئی کسان تھک گیا اور اس نے یہ کہہ دیئے تھک کے کہ جہنم میں جایا ہے اس قسم کا پروگرام چار مہینے ہو گئے صبح سے جاتے شام کو مزدوری کار کے گھر آتے اس سے تو اچھا ہے وہ مل مزدور جو ہے صبح جاتا ہے رات کو تین روپے لے کے جارہ آتا ہے میں کس مسئیبت میں ہو گیا پھر آگے کچھ نہیں ہو گئے گا ابھی ہوئی کھیتیاں ضائع ہو جاتی ہیں آپ نے غور فرمایا عزیزہ نمان دونوں آیتوں میں رب کتنا گہرا ہے دائی انقلاب کے لیے ان غیر معنوس وحشی پرندوں کو صدحانہ ہے بڑا صبر آزمہ مرحلہ ہے یہ جو اس کے بعد جماعت مرتب ہوئی ہے اس جماعت کے عراقین کے لیے کسان کسا کسا صبر ان کو چاہیے محنت ہی محنت کرتے چلے جائیں اور کیا معلوم ہے کہ اس محنت کے دوران ان میں سے کتنے تھے جو اس دنیا سے ہی چلے گئے بظاہر تو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو خدا کی راہ میں جان دے کے جانے والے ہیں وہ جب اپنا خون بہا دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو مل رہا ہے تو اس سے وہ وہاں خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جو یہاں کر رہے تھے وہ بھی اپنا لیے کوئی خودغرضی کی چیز نہیں تھی ایک مقصد عظیمہ سامنے تھا اس مقصد کے حصول کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے اس کے بعد اگر کسی کو اس بوران میں طبعی موت آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے جتنا کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے وہ جو نظام پخت کی تک پہنچے گا کامیابی تک پہنچے گا اس میں سے اس کے ان میں سے ہارے کے ایک ایک سانس کی قیمت ہوگی وزن ہوگا اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ جائیں وہ نہ بھی پہنچیں دار الحجرت کے اندر راستے میں بھی ان کی موت اگر آ جائے تو خدا کے ہاں ان کا عجر ہوتا ہے اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس چیز کے لیے پروگرام ہے یہ کو گول کی پر گھنٹہ پر تک گول کی اندر کھڑا رہتا ہے کبھی ایسا ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی گیند اس تک نہیں آتا ٹیم جب کامیاب ہوتی ہے تو برابر کا اس سے ملتا ہے جو لوگ فی سبیل اللہ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے مال اپنا کھلا رکھتے ہیں ان کی مثال کسان کی اس کھیتی کی طرح ہے جس میں ایک دانہ زمین میں ڈالا سات سات تاو دانے بن کے آگیا واللہ یزائف لمنگی شاہ یوں اللہ بھڑا کر دیتا ہے اسے جو بھڑا کر لینا چاہتا ہے اس لیے کہ اگر یہ وہ دانے اسی دن چکی میں پیس لیتا روٹی پکا لیتا ایک دانہ ایک ہی دانے کی قیمت میں واپس ملتا وہ دو دانے نہیں بن سکتے تھے چکی میں پیس لینے والے نے نہیں چاہا کہ اس کو زیادہ ملے اس کو زیادہ نہیں ملا جس نے چاہا ہے زیادہ ملے وہ اس کے پیٹ میں لے گیا ہے لمنگی شاہ جو زیادہ لینا چاہتا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو حسنات پر کار فرما ہوتے ہیں ان کو ان کی عام الفاظ میں ان کی نیکیوں کا بدلہ کہیں زیادہ ملتا ہے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ صاحب یہ زیادہ بدلہ کیوں تو زیادہ کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک دانہ بونے سے وہ ایک ہی دانہ نہیں اکتا اس میں سے پیدا نہیں ہوتا سات سات سو دانے پیدا ہوتے ہیں اس میں لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے برائی کے بدلہ اتنا ہی ملتا ہے یہ جو دانہ کسی نے بویا ہے اگر وہ ناکستہ دانہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی دانہ ضائع ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں جو سیر برگے ہوں رکھتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ضائع ہو جائے کیسا عجیب ہے یہ عدل دشمار مقامات پہ یہ چیز آئی ہے قرآن کی کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی وہ برائی ہوتی ہے یہ حسنات ہیں کہ جس کا بدلہ اتنا زیادہ ملتا ہے اٹھائیس بٹا چرس سوئنٹی ایٹ اوور ایٹی فور من جاء بالحسنت فلہو خیرم منہا خسم پیدا کرنے والے عمال جو ہیں ان کا بدلہ ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے کسان کا ایک دانہ سات پہ سو دانے پیدا کرتا ہے اور یہ جو برائی ہے اس کی سزا اس کی پاداش اس کا نتیجہ وہ اسی کی مثل ہوتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ایسا کہ میں نے ارز کیا ہے یہ بیشمار مقامات پہ ہے اور ان مقامات میں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں جیسا میں نے ارز کیا ہے یہ زیادتی ہو جاتی کہ اگر ایک ناقص دانہ ڈالنے سے یا اس پہ پروگرام کے مطابق جتنی محنت ہونی ہے وہ نہ کی جاتی یہ ہے نا جس کو آپ برائی کہتے ہیں اس پروگرام کے مطابق کام نہ کرنا اس کے بعد کہتے ہیں اولائے کا حبیتت آمالہوں ان کے عمال رائے گاں گئے محنت تو رائے گاں گئی دانہ ایک ہی ضائع ہوا ہے اس کا لیکن اگر اس پروگرام کے مطابق یہ بیج صالح ہوتا اس میں اگنے کی صلاحیت ہوتی بڑی شرط ہے یہ زمین ایسی ہوتی جس میں کھیتی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی اس پہ جو یہ محنت کرتا قانون زراعیت کے مطابق کرتا پھر ایک ایک دانے کے ساو سو دانے ملتے وَاللَّهُ يُزَعِفُ لِمَنْ يَشَعُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ دیکھئے یہ واسِعُنْ کہاں آیا ہے کتنی وسطیں ہیں اس کے اندر کے ایک دانہ ساستہ سو دانے بن کے آپ کے گھر میں لوٹتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یوں ہی ہنگامی طور پر نہیں ہو گئیں کہ صاحب کبھی ہو گیا ہے کبھی نہیں ہوا ہے عالم نہیں یہاں ہے علیم ہے جو کہا ہوا ہے جذباتی چیز نہیں ہے ہنگامی چیز نہیں ہے کہ کبھی راو میں آئے تو صاحب اتنا کچھ بخش دیا اور نہیں موڑ آئی ہوئی تو جو کچھ دیا ہے اس کے دگنا چین لیا یہ سوال نہیں ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا یہ جو کچھ ہوتا ہے وسطیں بھی اس کی علم پر مبنی ہوتی ہیں ذرائط کے علم سے جو وسطیں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے نا یہی تو مثال دی ہے قرآن کریم نے اس کے بعد آگے اور بات